جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے علی امین گڑنپور صاحب کے غائب رہنے کا ایک نتیجہ نکلا ہے اور یہ نتیجہ ایک پورا انقلاب ہے اور اس انقلاب نے پورے پاکستان کو حلا کے رکھتی ہے کیسے حلایا کیسے انقلاب آیا کیا نتیجہ نکلا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کا جو ریمانڈ ہے اس کے اندر دو دن کا اضافہ کر دیا گیا کیوں اضافہ کیا گیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو گیا کیا نقصان ہو گا یہ بھی ہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور گورنمنٹ نے پانچ آئی پی پیز کے معاہدے کینسل کر دی ہیں جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ساٹھ ارو روپے کا فائدہ ہو گا اور ساتھ ہی ہمارے وزیر طوانہ ہی نے کہہ دیا ہے کہ بجلی کی فی یونٹ جو ہے وہ دس روپے ہونی چاہیے اب ہونی چاہیے تو کر دیں کر کیوں نہیں رہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور نواز شریف اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی وہ فیصلے کیا ہیں یہ بھی آپ کو اسی وی لاکھ میں بتایا جائے گا اور آج جسٹس آمر فاروق صاحب نے کی پی ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے اور یہ جسٹس آمر فاروق صاحب کون ہے یہ وہی ہیں جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی تھی تو ایک احتجاج کرنے والے آدمی نے جس کو ہی اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس نے آج یہ کتنا بڑا فیصلہ کر دیا کیسے کر دیا کیا اب علی امین گنڈا پور صاحب یہ امرانکھر صاحب خوش ہوں گے یا نہیں ہوں یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے لیکن وی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئی کان ہے اس کو ضرور پیس کرے داکہ نوٹیف کوئیشن آپ کو ملتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر تو وہ انقلاب ہے جو خیبر پختونخواہ کے اندر آیا ہے اور آج علی امین گنہ پور صاحب نے ایک سائٹ پہ محسن نکوی صاحب کو بٹھایا اور دوسری سائٹ پہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو بٹھایا اور ان دونوں کے ساتھ انہوں نے ایک ٹھیک ٹاک قسم کی میٹنگ کی اور اس میں باقی سیاسی جماعتیں بھی موجود تھیں گنہ پور صاحب نے کیوں کیا کیسے کیا اور ایک دوسری کی یہ تعریف کیوں کر رہے ہیں صرف دو دنوں کے وقفے کے بعد یہ ایک بڑی خبر ہے جو ہم آگے چل کے پوری دفتیل کے ساتھ ڈسٹس کریں گے لیکن اس سے پہلے جو آج اسلام پاتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ڈسٹس کرتے ہیں آج اسلام پاتھ ہائی کورٹ میں کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کا معاملہ ڈسٹس ہو رہا تھا جسٹس آمر فاروق صاحب جو سائرے چیف جسٹس اسلام پاتھ ہائی کورٹ کے ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا اور یہ معاملہ دو دن سے مسلسل پیش ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ چیف جسٹس اس کے اوپر ہیرنگ کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے سیڈی اے کے ڈائریکٹر کو بلا رکھا تھا سیڈی اے کے وکیل کو بلا رکھا تھا اور بار بار جسٹس آمر فاروق صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ ایک صوبے کے جو ہاؤس ہے اس کو سیل کیوں کیا گیا سیڈی اے نے کیوں کیا تو آج بھی سیڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ دوزار چودہ میں یہ لیز ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود لیز کے خاتمے کے باوجود خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ نے نہ اس لیز کو مزید پڑھایا اور نہ ہی انہوں نے جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر عمل کیا بلکہ یہ اندر سے کنسٹرکشن بھی کرتے رہے اور وہ کنسٹرکشن بھی یہ بغیر اجازت کے کرتے رہے کسی جگہ انہوں نے اس کنسٹرکشن کی اجازت لی اور نہ ہی انہوں نے لیز کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی ان کو دوزار چودہ میں پہلا نوٹس آیا تھا کہ جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کی لیز ختم ہو چکی آپ اس لیز کو بڑھائیں اور باقیدہ گورنمنٹ کے ساتھ یا سی ڈی اے کے ساتھ رابطہ کریں اور میرا خیال ہے یہ دوزار چودہ وہی تھا جب عمران خان صاحب نے یہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا اور اس دوران پہ خیبر پختون خواہ میں ان کی گورنمنٹ بن گئی ہوئی تھی اور اس وقت میں انوارسی صاحب پرائیم میسٹر تھے میرا خیال ہے وہ دھر رہے ہیں کہ ردی عمل میں فوری طور پر وفاقی حکومت نے سی ڈی اے کو کہہ دیا ہوگا اور سی ڈی اے نے خیبر پختون خواہ حکومت کو نوٹس دے دیا ہوگا کہ جناب اگر آپ نے معاملہ سیٹل نہ کیے تو آپ کا یہ جو ڈوری ڈبا ہے اس کو بند کر دیں گے تو لیکن اس وقت یہ معاملہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب تگڑے ہوتے چلے گے پھر دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہو گئے عمران خان صاحب پرائیم میسٹر بن گئے پھر دوسری مرتبہ خیبر پختون خواہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن گئے تو یہ معاملہ میرا خیال ہے لٹکا رہا کسی جگہ پہ یہ معاملہ کسی سائٹ پہ لگا نہیں ہے اور اب کیونکہ دوبارہ علیہ مین گھنڈاپور صاحب نے یہاں پہ یلگار کر دی تھی اور پھر خود انہوں نے کیپی ہاؤس کے اندر پناہ لے لی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ایم این ایز اور اپنے سینیٹرز کو بھی رکھا ہوا تھا تاکہ انہیں کہیں وفاقی حکومت اٹھا کے نہ لے جائے تو اس وجہ سے دوبارہ وفاقی حکومت کو یاد آ گیا سیڈیے کو بھی یاد آ گیا کہ ہم نے تو ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہوا تھا دوزہ چودہ میں اور انہوں نے ابھی تک کس نوٹس کا جواب نہیں دیا اور ساتھ ہی سیڈیے کو یہ بھی یاد آ گیا ہوگا کہ دوزہ چودہ میں تو ان کی لیز ختم ہو گئی تھی لیکن انہوں نے لیز کو دوبارہ نہ انہوں نے بڑھایا نہ انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے آج تک ہمیں لفٹ ہی نہیں کروائی تو فوری طور پہ وہاں پہ ڈائریکٹرز کو بجوا کے حملے کو بھیج کے انہوں نے اس کو سیل کر دیا ہوگا یہ میرا خیال ہے اسی طرح ہوا ہوگا کیونکہ اگر یہ دوزہ چودہ کا معاملہ ہے تو دس سال اس معاملے کے اندر پیش شفت کیوں نہیں ہو سکے بہرحال اس کے باوجود ہم چیف جسر اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف آتے ہیں انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ کیپی ہاؤس کو ڈی سیل کیا جائے اور میں فیصلہ ابھی چاری کر رہا ہوں اور کسی کو یہ جھرت نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی صوبے کے جو ہاؤس ہے اس کے اوپر اس طرح سیل لگائے یا اس کو بند کرے تو آج بڑا فیصلہ کر دیا ہے ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ نے اور یہ جسٹس صاحب وہی ہیں آمر فاروق صاحب جن کے خلاف امران خان صاحب روزانہ تقریر کرتے رہتے ہیں اور امران خان صاحب تک جب سے جیل میں آن وہ یہ کہتے ہیں کہ دو تین لوگ ہیں جو ہمارے اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہیں جسٹس آمر فاروق صاحب ہیں دوسرے جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب ہیں اور ان دونوں کو فارغ ہونا چاہیے دونوں کو جانا چاہیے بلکہ راوف حسن صاحب نے تو ایک بھری پریس کانفرنس میں اسی چیف جسٹس کو ٹاؤٹ تک کہہ دیا تھا تو ان کے خلاف باقیدہ تحریک چلائی جاتی ہے ان کے خلاف باقیدہ کمپین کی جاتی ہے ان کو باقیدہ مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کو انصاف کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھے جاتا ہے لیکن جب بھی رلیف ملتا ہے انہی جسٹس آمر فاروق صاحب سے ملتا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف یقیناً اس بات پر خوش ہو رہی ہوگی کہ دیکھیں ہمیں انصاف مل گیا ہمارا جو ہاؤس ہے وہ کھول دیا گیا ہے تو آج رات یا کل کسی وقت بھی یہ ہاؤس کھول جائے گا اگر سی ڈی اے سپرین کوڑا پاکستان نہ گئی لیکن میرا خیال ہے سپرین کوڑا پاکستان سی ڈی اے جانے کی کوشش کرے گی لیکن یہ فیصلہ جسٹس آمر فاروق صاحب کا بڑا کلیر اور فاضح ہے آج مہین واشی صاحب کے ساتھ پنجاب ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی اور دونوں سائٹ سے وفود بھی ان کے ساتھ تھے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ شنگائی تعاون تنظیم کی میٹنگ کے فوراں بعد ہو جائے گی اور اس کے اندر دونوں پارٹیز کے جو ارکان ہوں گے وہ ووٹ ڈالیں گے اور کوئی چیزیں بھی تیگ کر لی گئے آئینی عدالت اور ججیز کی رکروٹمنٹ اور ججیز کی اپوائٹمنٹ سے ریلیٹڈ تو دو فیصلے ہو گئے ہیں ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی اور اس آئینی عدالت کے پاس سارے فیصلے جو آئیں ہیں سارے مقدمات جو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر آئینی ہیں وہ سارے کے سارے ادھر چلے جائیں گے اور ہائی کورٹ سے بھی سارے فیصلے جو ہیں یا سارے جو کیسیز ہیں فورا اس سپریم کورٹ میں یا اس آئینی کورٹ میں آئیں گے اور جو اوریجنل سپریم کورٹ پاکستان ہے اس کے اندر صرف معمول کے کیسیز چلیں گے تو ایک فیصلہ یہ ہو گا ہے دوسرا ججیز کی اپوائنٹمنٹ جو ہیں اس کی کمیٹی کو وائیڈر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے اندر آپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے گومنٹ کے لوگ بھی ہوں گے دوسری پلٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہوں گے پھر اسٹیٹ کے کچھ نمائندے بھی اس کے اندر ہوں گے اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس جج کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اور الیویشن کا کیا طریقہ ہوگا تو اس میں میاں نوازشی بلاول بھٹر صاحب کی آج میٹنگ ہوگی اور اب میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول بھٹر صاحب ملیں گے اور جا کے ایک ایسا لاہمبل بنا لیں گے جس کے بعد یہ کسی وقت بھی یہ ترمیم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی تمام پلٹیکل پارٹیز ہیں جس میں جی او آئی خود بھی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایمکیم ان سب نے اپنے ان تمام ارکان کو جو ملک سے باہر ہیں ان کو پاکستان آنے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ امیجیٹلی آپ نے فوری طور پر پاکستان پہنچنا ہے اور اس دوران جو وفود باہر جانے تھے پالیمنی وفود باہر جانے تھے ان کو روک دیا گیا بلکہ سپیکر صاحب کی سربراہی کے اندر بھی ایک وفد جا رہا تھا اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے جنیوہ نہیں جانا جنیوہ جا رہا ہے تو اس کو بھی روک دیا گیا تو اب میرا خیال ہے گورنمنٹ نے پوری تیاری کر لیا آئینی ترمیم کی اور جو ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہوگا اس کے فوراں بعد یہ ترمیم کر دی جائے گی بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بارہ سے کیوں کوئی چھوٹیاں ڈیکلیر کر دی گئی اسلامباد کے اندر گورنمنٹ نے تو کئی ایسا نہ ہو کہ یہ بارہ تیرا تاریخ کو ہی فوری طور پر یہ ترمیم کھڑکا دیں اور اس کے بعد ساتھ ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس شروع ہو جائے اور گورنمنٹ جو ہے اسی ریلے میں اس کو بھی پاس کروا دے کہ جناب باہر سے تو کسی نے اب اسلامباد کے اوپر یلغار کرنی نہیں افاج پاکستان یہاں پہ موجود ہے رینجز بھی یہاں پہ موجود ہے پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے چھوٹی یہاں پہ ہو چکی ہے تو سارے ایم این ایز اور سینیٹرز اور پلٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ موجود ہیں فوری طور پر ایک دو گھنٹے کے اندر لگا کے ان سب سے یہ ترمیم پاس کروا کے ساتھ ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس شروع کر دے لازہ یہ معاملہ سارا نہیں پڑ جائے گا کیونکہ امران خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے ان کا بھی کسی سے رابطہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو لیکن زیادہ کرینے کیاس یہی ہے کہ یہ سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو ترمیم ہوگی یا انیس تاریخ ہو جائے گی کیونکہ امران خان صاحب جو اکیس تاریخ سے پہلے ان سے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکے گی کہ وہ اپنی پارٹی کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں تو امید یہ کی جاتی ہے کہ سترہ تاریخ کو یہ جب اجلاس ختم ہوگا یہ سولہ کو ختم ہوگا تو سترہ کی رات کو اٹھارہ کی صبح کو یا انیس کی تاریخ تک یہ سب کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ معاملات جو آگے بڑھ جائیں گے تو یہ تیاری جو ہے گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کر لی ہے آج ایک اور کابینہ کے اندر معاملہ آیا اور پرائیم ایسٹر صاحب نے ڈیکلیئر کیا کہ پانچ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہم نے منسوخ کر دی ہے اور اس سے ساٹھ ارب روپے پاکستان کو بچت ہوگی یہ پانچ آئی پی پیز کون سے ایک ہب کو ہے دوسرا لال پیر ہے تیسرا صابہ ہے تیسرا چوتھا اٹلس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روش پاور ہے ان سب کے جو معاہدے ہیں وہ سب کینسل کر دیا گیا ہیں اور یہ تقیباً ریاست پاکستان کو ساٹھ ارب روپے کے پڑھتے تھے اور یہ بجلی نہیں بنا رہے تھے لیکن پیسے اپنے پورے وصول کر رہے تھے تو اب ان کی جو کپیسٹی پیمرز ہیں اس سے جان چھوڑ جائے گی اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی ٹکلیر کر دی ہے کہ جناب ہم جو باقی ہیں ان کے سارے معاہدے بھی ری ویزٹ کر رہے ہیں کیونکہ سب لوگ اپنی پرائس باقیدہ وصول کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرافٹ بھی وصول کر چکے ہیں لیکن جو ریاست پاکستان ہیں یا عوام پاکستان کے ہیں ان کو ٹیکہ لگانے سے بات نہیں آ رہے لہذا ان سب کے ساتھ معاہدے دوبارہ کیے جائیں گے اور صرف ان کو اتنے پیسے دیے جائیں گے جتنی بجلی پروائیڈ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بجلی دینی رہے اور کپیسٹی پیمرز کے چکر میں آپ کھربوں روپے پاکستانی عوام کی جیب سے وصول کر رہے ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو بڑی کمیٹڈ ہیں اور آنے والے چند دنوں میں صاحب انہوں نے ڈیکلیر کیا کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے اس کی قیمت دس روپے فی یونٹ ہونی شاہی ہے اس سے اوپر کسی کو وارا نہیں کھاتا اگر ہماری انڈسٹری بند ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے تو جب تک ہم اسے دس روپے یونٹ تک نہیں لے کے آئیں گے پاکستان کی انڈسٹری نہیں چل سکتی میں عویس لگاری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم بجلی سستی نہیں کریں گے لوگ بجلی زیادہ استعمال نہیں کریں گے جب تک بجلی زیادہ استعمال نہیں ہوگی پوری کپیسٹی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گی اور جب تک ساری کپیسٹی یوز نہیں ہو سکے گی اس وقت تک یہ کپیسٹی چارجز بھی ختم نہیں ہوں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بجلی کی قیمت اتنی کم کر دیں کہ زیادہ زیادہ لوگ بجلی استعمال کر سکیں وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ بجلی سے اپنی مشینیں چلا سکیں تو پھر پاکستان کا بہران ختم ہوگا ورنہ یہ جو تجارتی اور سنتی بہران ہیں یہ پورے پاکستان کو مزید لپیٹ میں لے لے گا اس نے ایک ایسا ویشیس سرکل کریئٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی چیز نہیں چل رہی آج بھی علیمہ خان صاحبہ اور عزمہ خان صاحبہ جو امران خان صاحب کی دونوں بہنیں ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور آج بھی گومنٹا پاکستان نے جائج صاحب سے پندہ دین مزید مانگے انہوں نے کہا جی ان کا جثمانی ریمانٹ چاہیے پندہ دین کا کیونکہ ہم نے ابھی تک وہ ویڈیوز ریکاور نہیں کی جو انہوں نے بنائی تھی جس سے پاکستان کے اندر اشتعال پھیلا تھا اور وہ میگا فون جو یہ لے کے وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی اور عوام سے خطاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی ہمیں نہیں مل سکا اور ان کا جو موبائل فون ہے وہ بھی ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا اور ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی پیش ہو گئے انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں بھرودی مواد دیا تھا کہ یہاں پہ بم دھماکہ کیا جائے انہیں گواہی دے دیا ان کے خلاف تو ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں جی میں آنی شاہد ہوں میں وعدہ ماف گواہ ہوں مجھے انہوں نے مواد دیا تاکہ وہاں پہ دھماکہ کیا جا سکے اور لوگوں قتل کیا جا سکے تو ان کی گواہی تھی اور ساتھ جو پولیس کی طرف سے یہ تھا کہ ہم نے وصولیاں کر دیا ابھی تک تو پندہ دن کا انہوں نے جسمانی ریمانٹ مانگا لیکن جیسے ہم نے دو دن کا ریمانٹ دے دیا ہے کہ دو دن مزید جو پولیس ہے اس دن سے سرچ کر سکتی ہے تو علیمہ خان صاحبہ اور عظمہ خان صاحبہ ابھی تک پولیس کے کنٹرول میں ہیں وہ ابھی تک جیل نہیں جا سکیں اور نہ ہی وہ رہا کی جا سکیں ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جیسے کہ ہم پچھلے وی لاکھ بھی بتا چکے ہیں کہ دونوں بہنوں کو میرا شگائی تعاون تنظیب کے اجلاس تک اندری رکھا جائے گا اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کی زمانت ہوگی شاید اکیس تاریخ کو تک یہ جا کے ان کی زمانت ہو سکے یا انہیں پھر جیل بیجا جا سکے تو اکیس تاریخ تک اکیس اکتوبر تک تو میرا خیال ہے یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ نہیں چاہتی ریاست کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کا بھی کانٹیکٹ ہو کیونکہ اگر کسی کا کانٹیکٹ ہو گیا تو عمران خان صاحب نے یہ سارے معاملے کو تلپٹ کر رہے ہیں تو اس تلپٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کا کسی خاتون کا عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دونوں بہنیں بھی میرا خیال ہے اسی لیے یہ جیل کے اندر ہیں اسی لیے یہ پولیس کی عراست میں ہے کہ نہیں چاہتی ریاست کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اب ہم اسے انقلاب کی طرف آتے ہیں جس کی ہم نے کہا تھا کہ یہ بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا تو وہ انقلاب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر گنڈا پورٹ صاحب تقریباً تیس گھنٹے غائب رہے تھے اس کے بعد دوبارہ وہ پشاور کے اندر سے ان کا ظہور ہوا تھا تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں تو اس وقت تک فیصل کنڈی صاحب جو تھے وہ اسلام بات کے اندر تھے وہ فوری طور پر رش کیے اور وہ وہاں پشاور پہنچ گئے اور ساتھ ہی موسن نکوی صاحب جو ہیں انہیں پشاور بلالیا گیا وہ بھی وہاں پر تشریف لے گیا اور ساتھ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں تمام خیبر پکتونخواہ کی ایون جو آپوزی شہر ہیں جس کے ساتھ انہوں نے کس انمو کی ہوئے تھے چند دیر پہلے اور اس اپوزیشن کو یہ تسلیم ہی نہیں کر دے اور اس کو بھی بلا لیا اور ساتھ جو پرویس خٹک صاحب کی پارٹی ہے اس کے لوگوں کو بلا کہ ایک گرینڈ چرکہ آج علی امین گھڑاپور صاحب نے پشاور کے اندر کیا اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ جو پی ٹی آمیں اس کے اوپر پابندی لگائی ہے وفاق نے بھی لگائی ہے اور ساتھ ساتھ صوبہ نے بھی لگائی ہے تو اس سے جو وہاں پہ فسادات پھیل رہے ہیں جو وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ جو پولیس ان کے اوپر حملہ کر رہی ہے اور جو لائن آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ایک گرینڈ چرکہ بنایا تاکہ اس معاملے کو نپٹایا جا سکے اسے ختم کیا جا سکے اور ساتھ یہ علی امین گھڑاپور صاحب نے یہی کہا کہ مذاکرات یہ ایک راستہ ہے یہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا قتل و غارت کری کرنا اور اس طرح فساد پھیلانا اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا تو پہلا انقلاب تو یہ آیا کہ علی امین گھڑاپور صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ معاملات کو صرف مذاکرات سے ہی سیٹل کیا جا سکتا ہے اس طرح فساد پھیلانے سے ریاست کے ساتھ ٹکرانے سے معاملہ سیٹل نہیں ہو سکتا تو پہلا انقلاب علی امین گھڑاپور صاحب کے اندر یہ آیا کیونکہ آج سے پانچ دن پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کو ہماری بات ماننی پڑے گی اور بات منوانے کے لیے باقیدہ وہ وہاں سے جتے لے کے یہاں اسلام آئے تھے اور جن کے پاس تیل کے کین بھی تھے اور جن کے ہاتھ میں بندوقیں بھی تھی پسٹول بھی تھے شل بھی تھے اور ساتھ ریوالور بھی تھے اور اس میں کچھ سفید کپڑوں میں وہ پولیس ایلکار بھی لے کے آئے تھے اور دوسرا انقلاب ان میں یہ آیا کہ انہوں نے فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر مان لی ہے اور اب وہ انہیں اپنا بھائی منا کے انہوں نے اپنے ساتھ پر بٹھا لی ہے اور یہ وہی فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں جن سے انہوں نے خیبر پختون خواہ ہاؤس جو کے پی ہاؤس ہے اس کے اندر جو گورنر نیکسی ہے وہ واپس لے لی تھی جن کے بارے میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں گورنر ہاؤس کے سارے راستے بند کر دوں گا تم گورنر ہاؤس کے اندر جا نہیں سکو گے گورنر ہاؤس خالی کروا لوں گا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا یہ جو گھاڑی ہیں یہ بھی ہماری ملکی ہے تو تم یہ استعمال نہیں کر سکو گے اور ساتھ ساتھ انہیں دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں گورنر نہیں مانوں گا اور تمہیں فارق کر دوں گا وغیرہ وغیرہ اور دوسری طرح فیصل کریم کنڈی صاحب جو علی امین گھڈاپور صاحب کے بارے میں جو کچھ کل تک کہہ رہے تھے وہ بھی بڑا ریمارکی بل ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم فیصل کریم کنڈی صاحب کے خیالات نکال لیں تقریباً ایک مہینے کے بلکہ جب وہ یہاں پہ جتے لے کے آئے تھے تو اس وقت جو کچھ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے صرف اسی کو کٹھا کر لیا جائے اور ساتھی علی مین گھڈاپور صاحب کے جو فرمودات تھے ان کو بھی اگر وہاں رکھ لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ موسن نکوی صاحب کے جو خیالات تھے ان سب کے بارے میں کہ کوئی شخص اگر یہاں آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے کسی کو سٹیٹ کی رٹ کے ساتھ کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہاں سے کوئی شخص جائے گا نہیں ہے اور اب ریاستہ صدی ہوگی ہوئی ہے تو اگر ان تینوں کے بیانات کٹھے کر لیا جائیں اور پھر یہ تصویر لگائی جائے جس میں ایک ساتھ پہ موسن نکوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سب کو اگر اور ان کے پیچھے اگر وہ بیانات چلا دیے جائیں جو ان کے تازہ ترین ہیں تو پھر اس کے بعد سمجھ آ جائے گی جو کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہے وہ کس طرح سوچتی ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب کے اندر تو انقلاب آ گیا ہے انہوں نے ریاست کو مان بھی لی ہے اور فوری طور پہ انہوں نے فیصل کریم گنڈی اور ساتھ موسن نکوی کو اپنا بھائی بھی بنا لی ہے اور انہوں نے کہا جی اب ہم مل کے ساتھ ساتھ چلیں گے اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو ہے کیا بنیادی طور پہ مسئلہ وہی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ اسی طرح چاہتے تھے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے لیکن سب سے بڑی رکاورٹ جو راستے میں تھے وہ عمران خان صاحب تھے اب کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک رابطہ منکتہ ہوا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کو پتا ہے کہ اکیس اکتوبر سے پہلے پہلے میران سے رابطہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا جتنے کام نپٹائے جا سکتے ہیں ان کو نپٹا دیا جائیں لیکن جو ہی اکیس اکتوبر آئے گا عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کو بھلائیں گے اور جب ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ بتائیں نا یہ آپ نے محسن نکوی کو کیسے بھلا لیا جس کو میں بیماری کہتا تھا محسن نکوی کو کیسے بھلا لیا جس نے پاکستان کے ساتھ سا کرکٹ بھی تبا کر دی اور تم پھر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے جن کو ہم گواننہ نہیں مانتے تھے اور یہ جو تم گڑی گڑی ہو رہے ہو یہ کس کے بحاف پہ ہو رہے ہو تو میرا خیال ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں جو آج کی میٹنگ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کرسی کھینچنے کی پوری پوری کوشش کریں گے لیکن بہرحال بہت اچھا ہوا کہ گنڈاپور صاحب تیس کے گھنٹے غائب تو رہے لیکن ان کا جو مائنڈ ہے وہ بڑی حد تک تبدیل ہو گیا اب وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں اب وہ اس ریاست کو ڈیمج نہیں کرنا چاہتے تو علی امین گنڈاپور صاحب آپ کو سلام ہے مجھے اجازت دیجئے اگلے بھی لاکھوں کو لقات ہوگی